اِنَّنَ اللَّهَ فُرُّ رُحِمِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضراتِ گرامی معزز سامعینِ کرام پچھلی ویڈیوز میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ مسبوک امام کے ساتھ اگر سلام پھیر دے تو کس صورت میں اس کے اوپر سجدہ سو لازم ہوگا اور کونسی صورت میں سجدہ سو لازم نہیں ہوگا اس ویڈیو میں مسبوک ہی کے متعلق ایک اہم مسئلہ ہے وہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ مسئلہ یہ ہے کہ مسبوک جو ہے وہ جب اتحییات میں بیٹھے گا قائدِ اخیرہ میں بیٹھے گا تو وہ تشہود پڑھے اور دعوش شریف بھی پڑھے اور دعوش مسئلہ تینوں کو پڑھے گا یا اس کے لیے بہتر طریقہ کیا ہے یا صرف تشہود پڑھے گا بہترین طریقہ اس کے لیے کیا ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے بہتر اور احسن اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف اتحییات پڑھے فقہ کرام نے اس کے لیے یہ طریقہ تحی کیا ہے کہ فقہہ کرام نے اس کے لئے یہ طریقہ بیان کیا ہے کہ یہ کیا کرے گا یہ صرف اور صرف اتحیات پڑھے گا اور اتحیات کو ترسل کے ساتھ پڑھے گا یعنی اتنی آہستہ آہستہ پڑھے گا کہ جب تک امام تینوں پڑھ لے یعنی اتحیات بھی پڑھے درود بھی پڑھے اور دعا معصورہ بھی پڑھے یہ صرف اور صرف اتحیات اتنی دیر میں پڑھے گا اتنی آہستہ آہستہ پڑھتے آئے گا اور اگر اس نے یہ کیا اتحیات کے ساتھ ساتھ دروس شریف بھی پڑھ لیا اور دعائے معصورہ بھی پڑھ لیا تو اس کی نماز ہو جائے گی سجدہ سو وغیرہ لازم نہیں ہوگا لیکن اس کے لئے بہتر اور اچھا طریقہ وہ یہی ہے کہ صرف اور صرف اتحیات پڑھے اور اتنی آہستہ سے پڑھے آہستہ آہستہ پڑھے کہ جب تک امام تینوں پڑھ چکے تب تک یہ صرف اور صرف اتحیات یعنی مکمل طریقے پر اتحیات ہی پڑھے یہ اس کے لئے بہتر اور اچھا طریقہ ہے یہ مسئلہ تو بہت چھوٹا ہے لیکن اس کو جاننے کی بہت ضرورت ہے بس آپ حضرات کے سامنے یہ بات اچھے طریقے پر آگئی اب آپ حضرات کے ذہن میں کوئی سوال ہو کوئی اہم جزئیہ ہو تو وہ کمنٹ وارکس کے اندر پوچھ سکتے ہیں اور یہ وارشپ نمبر دیا ہوا ہے اس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھے طریقے پر عمل کرنے والا بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین